اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس ریکشن ندیم مامو کی ایک اور ویڈیو آگئی مطلب ایک گوسپنگ اور جو اٹینشن ہے نا وہ ان لوگوں نے اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کی پوری پوری کوشش کی اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے کیونکہ جو ہمارے ریکشن چینلز ہیں نا بسیکل ہوتا کیا ہے جو ہماری آڈینس ہوتی ہے وہ سسپنس اور کہتے ہیں نا ایڈوینچر اور تھرل دیکھنا چاہتی ہے جس طرح کہ یہاں پر کیا ہو گیا اب اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا اچھا اس کی فیملی ہے تو اس میں کیا ہو گ تو جب یہ ساری چیزیں مل جل کر ایک ساتھ چلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو نیوکلیس ہے نا اس پوری فیملی کا جو کہہ ستارہ یاسین اور وہ اپنے ویلوگ پر بہت محنت کر رہی ہے اتنا زیادہ خرچہ کر کے بزرگ افراد کے ساتھ بچوں کے ساتھ اتنی دور جانا ٹریول ویلوگ بنانا تاکہ ویلوگنگ کی ویلوگنگ بھی ہو اس کا جو چینل ہے اس کو بھی بوسٹ ملے یہ سارے کام بھی ہو تو وہ محنت اپنی بھرپور کر رہی ہے لیکن جو اس کی رشتے دار ہیں وہ لگے پڑے ہیں اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور جسٹ ایک ویڈیو بنا کر ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی اٹھ کر ہیٹرز کی لائیو میں چلا جاتا ہے کوئی اٹھ کر کوئی اور بات کر دیتا ہے کوئی اٹھ کر کوئی اور فسانے بنا دیتا ہے مطلب ایک عجیبی افراد تفریح ہے تو پہلے میں تھوڑی سی ستارہ کی ویلوگ پر بات کروں گی اس کے بعد آگے چلوں گی کچھ باتیں مجھے رخ کی ویڈیو سے ریلیٹڈ کرنا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر میرے نستی اور میں اس پر بات کرنا چاہوں گی تو سب سے پہلے میں ستارہ کی ویڈیو پر بات کر لیتی ہوں ستارہ کا ویلوگ ماشاءاللہ تھنڈر تھنڈا پر سکون اور اگین جو طاہرہ سسٹر ہیں انہوں نے اپنی مہمان نوازی کا یہاں پر ثبوت دیا اور ستارہ کو ساری فیسلیٹی سورہام کی ستارہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت خرابتی اور واقعیتاً اس کی آواز اس کے فیس سے مجھے ای ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ روئی ہے طبیعت خراب ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے انسان بیمار ہو گیا تھا گیا لیکن ایک جو نڈھال پن ہے نا وہ اگدم سے فریش فریش موٹ کے ساتھ گھوم رہی تھی جو جو بابو سر ٹاپ پر ان کا ایک وزٹ تھا جہاں پر انہوں نے دکھایا تھا سب کچھ کور کیا تھا یہاں تک کہ ایک ایسی چیز دکھائی تھی جو کہ میرے لیے بڑی حیرت ناک تھی اور وہ یہ تھا کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ ریفریجریٹر کرتے ہیں اور اس کو روز اپنے ہاتھوں توڑ بھی دیتے ہیں پھر صبح آ کر کدال کے ساتھ اس کو بناتے ہیں مطلب اتنا سب کچھ دکھایا اس نے اتنی محنت کی اور وہ ویلوگ بہت زبردست تھا مگر کیا ہوا جسٹ اس ویلوگ کے بعد اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہوئی کہ جو ستارہ ہے اس کو رییکشن دینے آنا پڑا رییکشن ویڈیو بنانا پڑی کیونکہ جو اس کا گھر تھا اس کو پبلک کر دیا گیا تھا جسٹو بریک ہر ویورشپ اور لوگوں پ ایک نیگٹیف ایمپیکٹ ڈالنے کے لیے اور پھر بولا کہ ہم نے کیا کیا خیر بات کہیں اور نکل گئی تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈاؤن فیل کرنے لگتے ہیں اور دوسری طرف جو کوسر ہیں وہ یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے اب کوسر آپ یہاں پر ڈبل گیمنگ کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے بارے میں یہاں پر ڈبل ڈبل باتیں ہو رہی ہیں ڈبل ڈبل بیانات آ رہے ہیں اور جنہوں نے یہ خبریں بریک کی تھی بینہ باجی اور مامو ندی وہ اپنی بات پر قائمیں باوجود اس کے کہ آپ کا ویڈیو آ گیا ان کا کہنا ہے جو ہم نے باتیں کی وہ صحیح کی ہیں اور اس میں ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے اور ہم تک جو بات پہنچائی گئی تھی تو ہم نے اس پر ریویو دے دیا مطلب ان تک خبر پہنچائی گئی تھی کہ آپ کو یہ خبر اپنے اپنے چینل کے درو بریک کر کے سوشل پلیٹ فارم پر کیاوس پھیلانا ہے پینک پھیلانا ہے تو وہ کام انہوں نے کر دیا اب کیا ہے جناب اب انہیں خود کو سچا بھی ثابت کرنا ہے اور خود کو صحیح بھی ثابت کرنا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ جو کچھ انہوں نے بولا وہ صحیح بھی تھا اور دوسری طرف کوسٹر ایک ویڈیو لے کر آ گئی اور وہ ہم سب نے دیکھا اس سے ہم سب واقف ہیں تو یہ ساری جب کانسپریسی چلے گی تو جس انسان کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہو یعنی ستارہ یاسین تو پھر سوچیں اگر وہ ویلوگنگ کر رہی ہے وہ یہ ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہے تو اس کے دل و دماغ پر کیا اثر پڑے گا جس طرح اس نے کہا کہ اس کے ہزبن کی جو سیکنڈ میسیز ہیں وہ کال کر کر کے ہزبن کو تھریٹ کریں اور ہزبن ڈرتے بھی ہیں بہت ان سے کہ آپ آ جاؤ ورنہ میں خود کو یہ کر لوں گی ورنہ میں خود کو وہ کر لوں گی جبکہ جو اپنا ویڈیو میسیج وہ دیتی ہیں اس میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی جیلسی نہیں ہے اور میں کیوں خود کو نقصان پہنچاؤں گی بس میں ساجد سے غصہ دی تو یہ ساری چیزیں جب چل رہی ہو کسی بھی انسان کی زندگی میں تو ہر پل وہ بھی مسکرا کے نہیں رہ سکتا ہر پل وہ بھی خوش نہیں رہ سکتا اور ہم نے ستارہ کے ٹریبل ویلوگز میں ایک جو کہتے ہیں نا ڈاؤن فال دیکھا ہے ستارہ اور جو ایک انرجی کے ساتھ بابو سر ٹاپ آپ نے وزٹ کروایا تھا اس کے بعد آپ کی انرجی اگدم لوگ ہو گئی آپ اگدم گر گئیں آپ اگدم نڈھا لوگ گئیں اور جو آپ کا کل کا ویلوگ آیا اس میں آپ کی آواز سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ آپ بہت روئی ہیں آپ کی ماں نے آپ کے سر میں تیل ڈالا مائے ہوتی ہے ایسی ہیں کہ اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی اور ایک جو کہنا چاہیے جو ایک خاموشی ہے نا وہ آپ سب کے چہروں سے آیا تھی وہاں مطلب جو ایک جوش تھا وہ غائب تھا خیر جناب میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ان ساری چیزوں کو پسے پشت ڈالیے اور آپ کی ویلوگنگ آپ کی ارننگ کا ریسورس ہے آپ کو اپنا مکان بنانا ہے گھر بنانا ہے کراچی میں جو پلوٹ لیا ہے اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے تو اپنا جو یہ چینل ہے اپنے یہ ویلوگز ہیں ان پر فوکس کریں یہ ساری باتیں تو زندگی بھر کی ہیں آپ کے پیچھے مجھے لگتا ہے ہی کانٹوورسی کا جو کھیل ہے نا یہ لوگ ختم نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی غلطی آپ کے سارے ہاندان کے لوگوں کو یوٹیوب پر لانا ہے اور جب یہ غلطی کر دی تو پھر بھگت نہ پڑے گا ستارہ لیکن اس ٹائم آپ کو سٹرانگ ہونا ہے اس ٹائم آپ کو کم زور نہیں پڑنا آپ کو کشمیری لوگ کرنا تھی لیک لیکن آپ نے کہا سب کچھ نکالا اور پھر اندھیرہ ہوگی جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ نے ریڈی ہو کر سب کچھ جو ہے اتار پھیکا دل انسان کا کبھی کبار مر جاتا ہے اور مجھے یہ والی وائبز آئی ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تو آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا بلکہ آپ کو سٹرانگ رہنا ہے کیوں دکھا رہی ہیں لوگوں کو آپ کہ آپ کو ان سے فرق پڑتا ہے آپ اپنا کام جاری رکھیں بلکہ جو دوسرا چینل آپ کا ڈیٹ پ بڑا ہے ستارہ کا آسمان میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں اس پر بھی اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کیجئے تو یہاں پر مصطفہ نے اگین آپ کی ویلوگنگ کو کنٹینیو رکھا ایک جوش اس بچے نے ایڈ کیا اپنی باتوں سے طیبہ نے بہت اچھے سے مصطفہ کا ہیئر سٹائل بنایا اور جو کشمیر میں آپ نے ویلج میں گاؤں کا جو گھر وزٹ کیا وہ دیکھ کر واقیتاً اتنی سادگی اتنا سکون تھا اس گھر میں اتنی وہاں کے لوگ سادہ ماشاءاللہ کے دیکھ کر دل خوش ہو گیا اور جو آپ نے کہا کہ جب بھی کبھی آئیں تو ایسے لوگوں کی ہیلپ کر دیا کریں اور مطلب بتانے کا یہ ہے کہ لوگوں کو ترقیب ملے میں دکھاوا نہیں کرنا چاہی تو بلکل اچھی بات ہے لیکن میں یہی کہوں گی کہ یہاں جو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے نا جو آپ کے ہیٹ میں ہوں گے وہ اگین کہیں گے ستارہ نے دکھاوا گیا تو ستارہ موو وان بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کے ہزبنڈ کی دو میسز ہیں ایک آپ ہیں ایک کوثر ہے ہزبنڈ جانے کوثر جانے آپ اس ٹائم ہزبنڈ کے ساتھ ہیں سو اپنے ٹائم کو آپ لائیولی بنائیں اور اپنا جو جرنی ہے اس کو جو مقصد ہے اس کو لے کر اپنے ویلوکس کو خوبصورت بنائیں اپنا لک کریئٹ کریں اور لک کریئٹ کرنے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لک کریئٹ جب آپ کر لیں وہ ویڈیو تو آپ اپنے اس چینل پر افلوڈ کریں لیکن جو آپ کا ایک میک اپ کا شوٹ سا ویڈیو ہے اسے آپ ستارہ کا آسمان پر اپلوڈ کرنے تو صحیح رہے گا چلیں جناب آتے ہیں روخ کی بات کی طرف تو روخ نے جو ایک رییکشن ویڈیو دیا نینو کے ساتھ تو اس میں نینو نے کہا کہ جو اس کی ممانی ہے اس کو نہیں جانا چاہیے تھا ہیٹرز کی لائف میں اور وہ اسے سمجھائے گی مینز اپنا ایک فرض پورا کیا لیکن جو بات مجھے روخ کی بہت زیادہ چوبی وہ یہ تھی کہ روخ اور نینو بھی اسلام آباد گئے تھے مگر جس کی گھر گئے تھے جیسا کہ نینو نے کہا تھا کہ اسے ایک اوفیشل پروٹوکال دیا گیا اس ٹائن تو ان کا چینل نہیں تھا اور اب تک بھی نہیں ہے مینز آپ ادھر کسے ٹارگٹ کریں ستارہ کی جو ہوسٹ ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کریں ان کو ہٹ کریں تو اس طرح مت کریں کمپیرجنز مت کریں ہر انسان یقصہ نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ جن کے گھر آپ گئے تھے یا جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا ان کے جو مشاغل ہیں ان کی جو ہوبیز ہیں وہ جس لائک ان کی ہوں جو کہ ستارہ کی ہوسٹ ہیں یعنی تاہرہ سسٹر اور ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کے ہزبینڈ کو اوارڈ ملا ہے امریکہ میں اور پاکستان سے ان کو سیلیکٹ کیا گیا وہ ایک ڈی آئی جی پوسٹ پر ہیں اور ہیومن ٹرافیکنگ جو ہے اس کی لیے انہوں نے کام کیا ہے تو اس کے اعوض ان کو وہاں پر اوارڈ دیا گیا ہے ان کے خدمات کے سلے میں تو ان چیزوں کو لے کر بھی آپ جیلس ہو رہے ہیں اور آپ کمپیر کر رہے ہیں کہ جو آپ کو جن لوگوں نے بلایا تھا ان کا تو چینل نہیں ہے جبکہ جنہوں نے ستارہ کو بلایا تھا انہوں نے بھی چینل بنا لیا اور وہ بار بار ستارہ پر احسان جتا رہے ہیں کب جتایا انہوں نے ستارہ پر احسان بلکہ ستارہ کی یہ ایک اپنی طبیعت اپنا مزاج ہے کہ وہ ہر ٹائم ان کے لیے ایک اچھا جذبہ رکھ رہی ہے ظاہر بات ہے جب وہ ان کو اتنا پروٹوکال دے رہی ہیں تو ستارہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایک اخلافی فرض بنتا ہے کہ دل سے ان کی رسپیکٹ کرے اور ان کو مینشن کرے کیونکہ انہیں لے کرنا جو ہیٹرز ہیں وہ بہت کہانیاں گھر رہتے ہیں کہ وہ کوئی پیٹ خدا نہ کرے کوئی ملازم ہے ستارہ کی تو ان کا اسٹیٹس واضح ہونا بہت ضروری تھا تو جو آپ نے ٹانٹ مارا ہے یہاں پر رکھ تو مجھے بہت حیرت ہے کہ اب اس میں بھی آپ نے جیلیسی کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ نکال لیا پھر یہ آپ کی سوچ ہے رکھ آپ کی جو ساسو مومنہ ان کو لوگ بہت ٹارگٹ کر رہے ہیں اتنا ان کو کمنٹ میں آ کر ہیٹ کمنٹس کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ستارہ کی سائیڈ ہو گئے ہیں تو اب کون لوگ آ کر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہی لوگ آ کر کر رہے ہیں جو بڑی باجی کے سپورٹرز ہیں تو اب آپ ان کو نہیں سنائیں گے کہ کیوں آ کر ساسو مومن کے لیے اتنی غلط باتیں کر رہے ہیں درہ جا کر آپ کمنٹ تو دیکھیں ویسے تو آپ بہت ریاکشن دیتے ہیں تو آپ کو اس بات پر بھی ریاکٹ کرنا چاہیے اور آپ نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ جو آپ کی مومانی جان ہے انہوں نے کس کو کیا میسج دیا یا وہاں کیا چل رہا ہے لیکن آپ کو اتنا ضرور پتہ ہے کہ آپ کو اپنی مومانی کو یہاں آ کر ڈیفینڈ کرنا ہے وہ سب کو پیٹ کہتی ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کیا سستے کمال مفتے میں مفتے کمال سستے میں کچھ اس طرح سے تو اس والی چیز پر لگے ہوئے ہیں مطلب اتنی جیلیسی کیوں اپنا اپنا کام کریں اور رییکشن ریویو کو رییکشن ریویو کی طرح دیں اتنی جیلیسی کہ آپ کمپیریجن پر آگئے یہ چیز میں نے فیل کی آپ کے ویلوگ سے آپ کے رییکشن ویڈیو سے باقی یہی کہوں گی جو فیلٹر یوز کر رہے ہیں خدارہ نینو پہ مت کریں بلکل چائلڈ پلے کی جو ڈال ہے نا وہ وہ لگتی ہے اور مجھے بہت ہوریبل لگتی ہے تو باقی آپ کی اپنی چوائس ہے if you want carry on کچھ بھی نہیں کر سکتے تب تک کے لیے اللہ حافظ